السلام علیکم دوستو آٹھ سال بعد سرفراز احمد سے کوئٹا گلیڈیٹرز نے کپتانی واپس لے لی ہے جی ہاں دوستو آہر سرفراز احمد سے کپتانی کیوں لی گئی اور پی ایس ایل سیزن نائنٹ میں اب کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کی کپتانی کون کرے گا اور سرفراز احمد سے صرف کپتانی ہی واپس لی گئی ہے یا پھر ان کو ٹیم سے بھی باہر کر دیا گیا ہے پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھیں ساتھی کرکٹ اسی طرح کی تاظرین حبریں سب سے پہلے جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں جی ہاں دوستو جیسا کہ پی ایس ایل سیزن نائن کا آگاز سترہ فروری سے پاکستان کے چار مشہور شہروں لہور کراچی راولپنڈی اور ملتان میں ہو رہا ہے ایسے میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے سابقہ کپتان سرفراز احمد سے کپتانی واپس لے لی ہے دوستو واضح رہے کہ سرفراز احمد دوہزار سولہ سے دوہزار تائیس تک کوئٹا رہے ہیں ان کی کپتانی میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے پی ایس ایل کی ٹرافی بھی اپنے نام کی ہوئی ہے اور دوستو ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کوئٹا نے سرفراز احمد کی کپتانی میں ٹوٹل اکیاسی میچز کہلے ہیں جس میں اکتالیس میچز میں فتح اور چالیس میں ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے دوستو واضح رہے کہ سرفراز کے علاوہ صرف دو میچز میں محمد نواز نے دوہزار تائیس میں کپتانی کی تھی جس میں ایک میں شکست اور ایک میں کامیابی حاصل ہوئی تھی دوستو سرفراز احمد کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ساؤدھ اریکہ سے تلق رکھنے والے روسل اور پاکستان کے ساؤدھ سکیل کو کوئٹا گلیڈیٹرز کی کپتانی دینے کی بات چاہ رہی ہے تو دوستو آپ کے حال میں پی ایس ایل کے نائن ترڈیشن میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی کپتانی کس کو کرنی چاہیے کمنٹ شاکس اپنے کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ساتھ ایک ٹرکر سے لیٹر اس طرح کی تیارترین حبریں س ہمارا چینل سبسکرائب کر دے